اسلام علیکم آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو ایڈوانس میں ہیت کی بہت بہت مبارک بات تقبل اللہ منہ منکم تو آج ہم آپ کو اصلی کی اسے شرخما بنانا سکھائیں گے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک تھارے سی ویہوں کی شرخما کی ریسپی شیئر کی تھی لیکن اس بار ہم سادے سی ویہوں سے شرخما بنانا بتائیں گے اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ہیٹ کیجئے تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشن ساب تک سب سے پہلے پہنچے تو یہاں ہم نے ہاف لیٹر دودھ لیا ہے تو سب سے مین سٹیپ شرخما بنانے کے لیے ہے کہ آپ دودھ جو بھی لے اسے اچھی طرح سے پکائیں اور اسے تھوڑا گاڑا کر لیں اب ہم دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے کچھ دیر کے لیے تو یہاں ہم نے دس سے پنجاملے دودھ کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے تاکہ دودھ اچھی طرح سے گاڑا ہو جائے اور شرخما اچھی طرح سے بنے اس کے بعد ہم نے دوسرا بگونا لے لیا ہے اس میں ہم دیسی کھی یعنی اصلی کھی دالیں گے 4 ٹی سپون اور فلیم لو رکھ کر گھی کو گرم کریں گے اب ہم اس میں کچھ مغزیات دالیں گے چار ہم نے بادام لیے چار ہم نے پیستے لیے چار کاجو لیا اور تھوڑی سی چرنجلی اسے سب سے پہلے ہم نے بوائل کر کر اس کی سکین نکال کر اس طرح سے باری کاٹ لیا ہے اب ہم اسے فرائی کریں گے فلیم لو ہی رکھیں اس کے بعد اسے چلاتے ہوئے فرائی کریں تو یہ دیکھیں ڈرائی فروٹس اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں بلکل بادامی کلر آ چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم سیوہیاں لے لیتے ہیں اور اسی گھی میں ہم نے تھوڑی سیوہیاں لی ہے بلکل مٹھی بھر اسے ہم فرائی کریں گے اسی گھی میں اور فلیم لو ہی رکھیں گے سیوہیاں اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ سیوہیاں اچھی طرح سے گل جائے جب سیوہیاں گل جائے تاکہ اس میں ہم شکر آٹ کریں گے شکر ہم نے ہاف کپ لی ہے اگر آپ ملکی میٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو شکر کم لے لی جگہ اب ہم اسے کچھ دے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھئے شکر اچھی طرح سے ملٹ ہو چکے ہیں شیرہ اچھی طرح سے پک چکا ہے اب ہم اس میں دودھ ملا لیتے ہیں جو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہے اور ساتھ ہی اس میں آٹ کریں گے ڈرائی فروٹ جو ہم نے فرائی کر کر رکھے ہیں تھوڑے سی ہم نے گارنیشن کے لیے رکھ لیے ہیں اب اسے کچھ دیر اور پکائیں گے تو یہ دیکھئے کچھ دیر پکنے کے بعد شرخما ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں ملک میں ریٹ کر لیتے ہیں 2 ٹیبل سپون تو یہ ہمارا شرخما ریڈی ہے اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ہمارا بہت ہی مزیدار اصلی کیسے بنا ہوا شرخما ریڈی ہے تو آپ لوگ کی ریسی پی پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے اور میں چینل کو سبسکرائب کیجئے تو پھر ملیں گے ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ